فیشن اور گلیمر کی دنیا میں ایڈ ہوتے رہتے ہیں اتنے ٹرینڈز اور آج کو جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ ہے کلرڈ آئی لائنر کا آپ اس کو کس طرح سے گھر میں بنا سکتے ہیں اس کو لانگ لاسٹنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کو وارٹر پروف کس طرح سے کر سکتے ہیں اور اس کو بجٹ فرنڈلی کس طرح سے کر سکتے ہیں مختلف میتھرڈز بتاؤں گی کون سا میتھرڈز سب سے اچھا ہے اور سیف ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی السلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوفلی آپ سب خرید سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے ساتھ شیئر کروں گی مختلف پروڈکٹس جس میں سے جو بھی چیز آپ کے پاس ایویلیبل ہو آپ اس کو یوز کر کے اپنی پسند کے آئی لائنر بنا سکتے ہو سپیشلی ٹینیجرز کیونکہ ان کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے اس طرح کے کلر فل آئی لائنرز لگانے کا تو جناب جو چیز سب سے زیادہ افیکٹیب ہوتی ہے ان کے لیے وہ ہوتی ہے پاکٹ منی بھی خرش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ اپنی بجٹ میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے جو چیزیں ہیں انہی کو یوز کر کے آپ بہت اچھے اچھے کلرس بنا سکتے ہو جس طرح کہ آپ ڈیلی ویئر میں چاہتے ہو تو چلتے ہیں ہیک نمبر ون کی طرف جس میں میں نے پیلٹ یوز کی ہے وہ گلیمر فیس کی کی ہے آپ کے پاس جو بھی پیلٹ ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں تو جناب یہ ہے سب سے پہلے ایک آئی ڈروپ یہ خاص میڈیسن نہیں ہوتی بلکہ آئی کلینر کے طور پ ہے اور یہ بہت ہی مائل سا ہوتا ہے اور آپ کی آنکھوں کے لیے بھی بہت ہی سیف ہوتا ہے اگر آپ کے پاس پوسیبیلٹی ہو تو آپ اس کو لے سکتے ہو یہ تقریبا سیونٹی روپیز تک آتا ہے آپ اس کو لے کے رکھ لو اور پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہو ڈیفرنٹ آئی لائنر بنانے میں کلرفل آئی لائنر بنانے میں آپ کو یہ بہت زیادہ ہیلپفل رہے گا اب میں اب ہم اس سے کس طرح سے لائنر بنائیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں تو آپ نے اس کا صرف ایک ڈروپ لینا ہے بلکل چھوٹا سا چننا سا ڈروپ لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر اب ہم آئی لائنر کلر مکس کریں گے تو یہ آپ کے آنکھوں کے لیے کافی سیف رہے گا اور یہ بہت ہی سیف میتھڈ ہے کیونکہ آئیز جو ہیں وہ آپ کی باڈی کا بہت ہی سنسٹیف پارٹ ہوتا ہے تو جناب اب ہم نے صرف ایک ڈروپ جو ہے وہ لیا ہے اس میں ہم نے بریش کو گیلا کیا کیونکہ میرے پاس کلر تھوڑا بچا ہوا ہے اس لئے میں نے ہلکا سے گیلا کر کے کلر کو پک کیا ہے تو اب ہم اس سے بنائیں گے ایک کلر فل لائنر تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کون سا لائنر چاہیے آپ کو میٹ لائنر چاہیے یا آپ کو گلیٹری لائنر چاہیے اگر آپ کو میٹ چاہیے تو ابھی ہم پہلے میٹ بنا لیتے ہیں اس کے بعد گلیٹری لائنر کس طرح سے بنانا ہے ہم وہ بتاؤں گے آپ کو ٹھیک ہے جی اب ہم نے یہ کلر پک کیا ہے اب میں اس کو پلائے کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کس قدر شاپ کلر بنا ہے اور کس طرح فائن کولیٹی میں بنا ہے اور آپ اس کو پلائے کر سکتے ہو جس طرح کبھی آپ ڈریس ویئر کرتے ہو آپ اس سے میچنگ کا جو لائنر ہے پلائے کر سکتے ہو تو یہ چیز ہوگی ہے آپ کے لئے بہت ہی آسان اب ہم اسی سے ایک اور ڈروپ لیتے ہیں اور میں آپ کو ایک اور کلر بنا کے دکھاتی ہوں آپ نے تھوڑا سا اس میں سے ڈروپر ڈروپ جو ہے آئی ڈروپ جو ہے وہ آپ نے آئے اپنے برش پہ لینا ہے اور پھر ہم نے اس کا کلر میں آپ کو کونسا کلر کا بنا کے دکھاؤں اچھے چلیں گرین بناتے ہیں کیونکہ بلو اور گرین بہت ہی خوبصورت کلر ہوتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں گرین کلر کا کیونکہ گرین کلر جو ہے بہت زیادہ خوبصورت بھی لگتا ہے اس سے جو چھوٹی آئیس پہ بھی یہ کلر لائنر بہت ہی پیارا لگتا ہے اب ہم نے آئی ڈروپ کے اندر ایک گرین کلر مکس کیا ہے تو اگر آپ کلر اگر پیگمنٹ اچھا نہ ہو تو آپ اس کا پیگمنٹ بڑھانے کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو تو دیکھو یہ دیکھیں کلر کتنا اچھا آیا ہے گرین کلر اور اگر آپ اس سے بھی ڈاک پیگمنٹ چاہتے ہو تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا گرین کلر بھی ایڈ کر لو تاکہ یہ زیادہ بوسٹ رکر آئے اور اچھا سا بولڈ اس کا لکر آئے تو جناب اس کے علاوہ جناب ہم نے بناتے ہیں ایک اور کلر میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں تو ہم نے لیا ہے اس میں پنک کلر تو پنک کلر کی شیٹس بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور بہت سپیشلی گرلز کو یہ چیزیں بہت ہی پیاری لگتی ہیں صرف اگر وہ ریڈی ہو جاتی ہیں صرف ہلکا سا گلوز لگا لیں اور آئیس پر یہ کلر لائنے لگا لیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے پنک کلر اور پنک کلر جو ہے تھوڑا سا شائنی بھی ہے اور خوبصورت بھی بہت لگتا ہے تو اب ہم نے اس کو بنا کے اپلائی کرنا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں اس کا کلر پیگمنٹ کس طرح سے اچھا آیا ہے جو پہلے ہم نے شیٹ بنائے ہیں وہ ہم نے میٹ بنائے ہیں اس کے بعد ہم نے گلیٹری بنایا تو آپ اس میں سے جو بھی چاہو بنا سکتے ہو میٹ بھی بنا سکتے ہو اگر آپ میٹ لورز ہو اور اگر آپ کو شائنی پسند ہے تو آپ گلیٹری شیٹس بھی بنا سکتے ہو اب میں تھوڑا سا اس میں سے گلیٹر اور لے رہی ہوں تو اس کے ساتھ آپ کو بنا کے اپلائی کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے بنتا ہے اب میں آپ کو اس کو اپلائی کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت اور بولڈ کلر بنایا ہے اور یہ لانس بھی کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ فوراں اتر جائے گا یہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے چلتے ہیں ہیک نمبر ٹو کی طرف فیک نمبر ٹو میں ہمیں چاہیے ہے مائسلر وارٹر مائسلر وارٹر ہر جگہ سے آرام سے مل جاتا ہے اور تقریباً فور یا فور ہپٹی میں مل جاتا ہے آرام سے تو اس کا آپ نے لینا ہے ایک چھوٹا سا ڈروپ اگر آپ اس کو مائسلر وارٹر کو یوز کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کو بھی آئی ڈروپ پر بوٹل میں ڈال کے رکھ سکتے ہو اس سے یہ ہے کہ یہ بہت ہی کم لگے گا اگر ہم اس بوٹل میں سے نکالتے ہیں تو کافی زیادہ جو ہے وہ نکل آتا ہے تو ہمیں بہت ہی کم چاہیے ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ آئی ڈروپ پر میں بھی ڈال کے اس کو رکھ سکتے ہو تو جناب اب ہم نے یہ مائسلر وارٹر میں میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گی کہ آپ مائسلر وارٹر میں کس طرح سے بنتا ہے اور یہ دیکھیں اس کے بھی پیگمنٹیشن بہت ہی اچھے سمودھ آئی ہے اور اس میں اب ہم ایک اور کلر بناتے ہیں اور میں کلر ایڈ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ نے جس بھی کلر کا ڈریس پیئر کرتے ہو آپ اس سے میچنگ کا کلر آپ اپلائے کر سکتے ہو تو میں ایک اور پرپل کلر بھی آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں اور اس سے پہلے جو میں نے یہ بلو کلر بنایا تھا اس کا جو کلپ ہے وہ مجھ سے ڈیلیٹ ہو گیا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بلو جو فیروزی سا کلر ہے وہ بھی کتنا اچھا آیا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہم نے پرپل ابھی شیڈ بنائے یہ بھی بہت ہی پیار آیا ہے ایک نمبر تھری کی طرف چلتے ہیں میک اپ فکسر یا سیٹنگ سپری تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے تو آپ نے لینا ہے میک اپ فکسر کا ایک ڈراؤپ اور یہ بھی آپ نے بہت ہی کم چھوٹا سا آپ نے اس کا سپری لینا ہے اور اس کے اندر ہم اب اس کا آئی لائنر شیڈ سو آپ کو بنا کے دکھاؤں گی کہ اس میں کس طرح سے بنتے ہیں تو ہم نے لیا ہے ایک پنگ شیڈ اس کا پیگمنٹ بڑھانے کے لیے اور اس کا کلر کو بول کرنے کے لیے میں نے تھوڑا سا اس کے اندر ریڈ کلر بھی شامل کیا ہے تو یہ جناب ایک بولٹ سا کلر بن گیا ہے تو اس کو ہم اپلائی کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کس قدر اس کی بھی جو کنسسٹنسی ہے بہت اچھی بنتی ہے سمودھ بنتی ہے اور جب یہ آپ اپلائی کرتے ہو اپنی آئیز پر تو وہ بھی بہت ہی سمودھ اور فینشنگ لکاتی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو اب چلتے ہیں ہیک نمبر فور کی طرف تو اس میں ہم نے لینا ہے یہ آئلویرہ جیل آئلویرہ جیل کا بھی ہم نے بہت ہی چھوٹا سا ٹائنی سا ڈروپ لینا ہے آپ کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے تو آپ آئلویرہ جیل کے اندر بھی آئیلینر بنا سکتے ہو اور اس کے لیے آپ کو چھوٹا سا ٹائنی سا ایک اس کا ڈروپ چاہیے تو اب ہم اس کے اندر مکس کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ لانگ لاسٹنگ ہے یا نہیں اس میں بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے تو ہمارا کلر شیڈ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے ہم نے اس میں پک کرتے ہیں یلو کلر یلو کلر کو کیونکہ یلو ہم نے ابھی تک نہیں بنایا تو ابھی ہم یلو کلر ہی پک کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کا بھی ایک بہت ہی خوبصورت سا پیارہ سا شیڈ ہے تو اب ہم نے یہ لیا ہے اور اس کو اپلائی کرتے ہیں تو جناب اب آپ یہ دیکھیں ہم اس کو بھی اپلائی کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا اس میں یلو کلر جو ہے وہ بھی ریڈی ہو گیا ہے آپ اس کو بھی اپلائی کر سکتے ہو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آل ریڈی سبسکرائب کر چکے ہیں تو بہت بہت شکریہ تو جناب یہ میں نے مائسلر وارٹر میں بنایا ہے تو اس میں اس کی جو سمود نیس ہے کافی اچھی آئی ہے اب ہم چلتے ہیں نیکس ایک کی طرف کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے تو آپ کے پاس لوس گلیٹر شائنر ضرور ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس میں سے تھوڑا سا لوس گلیٹر لینا ہے اور اس کے اندر ہم نے آئی ڈروپس مکس کرنا ہے اور اب میں آپ کو پلائے کر کے دکھاتی ہوں کہ اس کے اندر یہ والا کلر کیسا بنا ہے تو یہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت بنتا ہے اب آپ یہ دیکھیں اس کی پیگمنٹ اور اس کا جو شائننگ ہے بہت ہی خوبصورت کلر بنتا ہے اور لگا ہوا بھی بہت پیارا بنتا ہے اور اگر ہم اس میں وارٹر کلر چاہتے ہیں وائٹ کلر میں سلور لائنر چاہتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا وائٹ کلر لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے وائٹ شیمر اڈ کر لینا ہے تو تب آپ کا یہ بہت ہی خوبصورت سا جو ہے وائٹ کلر ریڈی ہو جائے گا تو میں اس کو بھی آپ کو اپلائے کر کے دکھا دیتی ہوں کہ یہ کس قدر خوبصورت اور سلور کلر کا الائنر جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پیگمنٹ کتنا خوبصورت ہے اور کس قدر یہ پیارے بنے ہیں تو جناب یہ تھے سارے ہیکس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اور اس کے علاوہ ان میں سے سب سے زیادہ لانگ لاسٹنگ کونس ہے اور سب سے زیادہ افیکٹیب کونس ہے ہم نے بنایا ہے فکسر سے مائسیلر وارٹر سے اس کے علاوہ ہم نے یوز کی ہے الو ویرہ جل اور اس کے علاوہ ہم نے یوز کیا ہے آئیڈروپر تو اب اس میں سے آپ کو سب سے زیادہ کونسا اچھا لگا ہے میری اگر آئے لیں گے تو مجھے سب سے زیادہ جو افیکٹیب لگتا ہے وہ آئی ڈروپ والا لگتا ہے کیونکہ یہ لانگ لاسٹنگ بھی ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ سمجھ بھی نہیں ہوتا آپ میں آپ کو اس کو دکھا دیتے ہیں بلکل بھی سمجھ نہیں ہوتا اور لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے اور کافی دیر چلتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جو یہ آپ کی آنکھوں کے لیے بہت زیادہ سیف ہے تو آپ اس کو بہت ہی اچھے تر ایک تو یہ ہے بہت ہی افوڈیبل ہے آپ اس سے ایک دفعہ اگر خرید لیتے ہو تو آپ ملٹیپل طریقوں سے اس کو ملٹیپل آئی لائنر لگا سکتے ہو اس کے علاوہ یہ مایسلر وارٹر سے بنایا ہے یہ بھی لانگ لاسٹنگ ہے لیکن یہ تھوڑا سا سمجھ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ بھی مایسلر وارٹر سے بنایا ہے تقریبا یہ سارے کلر جو ہے میں نے مایسلر وارٹر سے بنایا ہے یہ سمجھ ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہم نے اس سے بنایا ہے میک اپ فکسر سے یہ بھی تھوڑا سا سمجھ ہو جاتا ہے بہت زیادہ سمجھ نہیں ہوتا اگر میں اس کو گریڈنگ دوں تو سب سے پہلے جو ہے وہ آئی ڈروپ آتا ہے اس کے بعد مایسیلر وارٹر ہے اس کے بعد ہے سپری اور اس کے بعد سب سے لاسٹ میں جو ہے الویرہ جل ہے کیونکہ الویرہ جل کے جو بھی ہم لگاتے ہیں اتنا سمود نہیں لگتا اور اس کے لاسٹنگ بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی تو آپ کو آج کا حیکس اچھے لگے ہوں گے آپ کا پسندیدہ ہے کون سا ہے ضرور شیئر کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا نیکس ٹرائم پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ